موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و حضرات میں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی ناظرین ان کو تو آپ سب بہت خوبی جانتے ہوں گے آزم خان ہندوستان کے معروف اور قدعور نتاؤں میں سے ایک ہے پچھلے چالیس سال سے کبھی ایم پی تو کبھی ایم ایل اے کے عہدے پر قائم رہ کر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آزم خان کی پریشانیہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے آزم خان دوزار انیس کے لوگ سبا کا الیکشن لڑے اور انہیں جیت حاصل ہوئی اور یہ ایم پی بن گئے پھر اس کے بعد آزم خان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے دوزار بائیس میں جب اسمبل الیکشن ہوتے ہیں تو آزم خان اسمبل الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں اسمبل الیکشن میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور یہ ایم ایل اے بھی بن جاتے ہیں لیکن قانون کے مطابق اگر آپ پہلے سے ایم پی ہے تو پھر آپ ایم اے بھی بن جاتے ہیں تو آپ کو ایک عہدے سے استفاہ دینا پڑتا ہے اب آزم خان کے سامنے دو عہدے تھے ایم پی یا ایم اے کا عہدہ پھر آزم خان نے ایم اے کے عہدے پر فائز ہونے کا فیصلہ لیا اور ایم پی کے عہدے سے استفاہ دے دیا بہرحال ان کے استفاہ دینے کے بعد آزم خان کی سیٹ یعنی لوگ سبا میں زمن انتخابات ہوئے بائی پول الیکشن میں آزم خان نے اپنے قریبی شخص آسم رزا خان کو امیدوار بنایا رامپور میں آزم خان چالیس سال سے راز کر رہے ہیں اور رامپور آزم خان کا گڑ کہا جاتا ہے سب ہی کو امید تھی کہ یہاں سے آسم رزا خان آسانی سے جیت جائیں گے جن کو آزم خان نے کھڑا کیا تھا لیکن جب ریزلٹ آیا تو سب حیران رہ گئے جس رامپور کو آزم خان کا گڑ کہا جاتا ہے جس رامپور کی گدی پر آزم خان چالیس سال سے راز کر رہے ہیں اس رامپور کی لوگ سبہ سیٹ سے آزم خان کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور رامپور کی لوگ سبہ سیٹ پر بی جے پی کو جیت حاصل ہوتی ہے آزم خان کی اس ہار کی سب سے بڑی وضع سامنے آتی ہے یو پی حکومت کی گنڈا گردی جب رامپور لوگ سبہ کا الیکشن ہوا تو بہت ساری ایسی ویڈیو سامنے آئیں جہاں مسلمانوں کو وہ ڈالنے ہی نہیں دیا گیا مسلم علاقوں میں پولیس نے خوب دبنگائی دکھائی مسلم نوجوانوں کو بجرگوں کو عورتوں کو مارا پیٹا گیا انہیں زخمی کیا گیا مسلم محلوں میں دہشت کا ماحول بنا دیا گیا تھا لیکن فی الحال ابھی آزم خان ایمیلے تھے لیکن ایک معاملے میں آزم خان کو سزا ہوئی اور سزا ہونے کے بعد ان کی میمبر شف ریزیکٹ کر دی گئی بہرحال رامپور ویدان سبہ سے دوبارہ بائپول الیکشن ہوا ایک بار پھر آزم خان نے اسی شخص یعنی جس کو لوگ سبہ الیکشن میں کھڑا کیا تھا یعنی آسم رضا خان کو دوبارہ ویدان سبہ الیکشن میں ان کو میدان میں اتار دیا لیکن آزم خان نے ایک بار پھر وہی شکایت کری جو لوگ سبہ الیکشن کے وقت کری تھی یعنی اس بار پھر مسلمانوں کو ورڈ ڈالنے سے روکا گیا انہیں پیٹا گیا میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں پہلے آپ یہ ویڈیوز دیکھئے پھر بات کرتے ہیں سبہ الیکشن کے ویڈیوز دیکھو کیوں کھڑے کو کتنا پارا ہے دنڈ مارتے میں گھارا بشتر تک نہیں پچھانے دے رہا ہے کچھ ایتنی آئیڈیے لے کے جا رہا ہے ہم کیسے موٹا لے گئے زلم ہے زلم گھروں میں گھسر آئے ڈنڈے مار رہا ہے اس کے آگ سرکتے ہیں بچے کو دے ہو کتنا پارا ہے بچے کو بھال کے دروازی نہیں کھولنے دے رہا ہے زلم کر رہا ہے یہ بتاو کیا ہشر کریں گے ہمارا ہاتھ دکھاؤ باجی ایک بوڑی عورت بزرگ مہیلا کو مارا انہوں نے یہ کاری ہے انہوں نے یہ حلاشہ کٹی ہے وہاں میں تو چھین ہوں چھین ہوں بوڑ ڈال لیں یہ بتاؤں بوڑک آدھکار چھین لو جب رات آسیم راجے بیٹے سے دھڑنے پہ انہوں نے کہا کہ بوڑک آدھکار چھین لو کیوں نہیں چھینا یہ صرف نہیں کروں گے ہمارے ساتھ رامبوروالوں کے ساتھ ملکو تم ہمارا کیا بوڑک آدھکار چھین لو بوڑک آدھکار چھین لوگوں کو اتنی اتنی آئی ٹھین لے جانے کے باز بہت نہیں ڈالنے دے بان میں ساڑھے آٹھ بجے چاہ پانی پینے کے بات میں وہاں سے لکھلا یہ ساؤنے والے ریٹ پہ یہاں سے لکھلا تو میں مطلب یہ پیچھے کو ملائی ہوں تو وہ در سے جیب آگئی پانچ آدمی بیٹھے گئے کہاں جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے بوڑک ڈالنے اتنی بڑی ڈڈی رکھے بیٹھے چلو بھاگ کیاں دے بھاگ جلدی سے توڑھوں ٹاگے میں نے کہاں ساپ جانے دو ڈالنے دو اب جاریاں نہیں جاریاں اب انہوں نے ایک کوئی شارہ دیا کہ اوچکے تو انہوں نے دو تین مار دی تین مار دیا تو ایک خیان لگا مگن میں اس کو نہیں دکھاؤں گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پھر یہ یہاں لگا اور پندلی میں لگا پندلی والے دکھا سکوں گا پندلی والے دکھا سکوں گا وہ یہاں لگا ہے دیکھو نیل ختم ہو گیا ہوگا یا بانا میں یہ لگا گا یہ ہاں یہ نیل ٹاپ پر کو اب نیل سوچ سکتا ہے ختم ہوگی ہو ہاں 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 ختم ہوگی وہ دنگ مار دے آئی ڈی دکھائی ہم نے پرچی ہمارے لے کے پھار کے انہوں نے پھیکت چلو جاو گھر کو نہیں پڑھ لے اوٹ کس طرح کی بات ہے یہ بھی آدھے ہنٹھے کی بات ہے دیکھے گئی سماز وادی پارٹی کے امیروار آسم رضا خان نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ رامپور کی مسلم آبادی کو وہ ڈالنے نہیں دیا گیا یہ الیکشن نہیں ہے اس الیکشن کے کیا معنی ہیں کچھ علاقوں میں بوت کیپچر کیا گئے ہیں ایک طرف چھے آٹھ اور دس فیصد پالنگ ہوئی ہے اور دوسری طرف پالنگ پچاس ساتھ ستر اور ہسی فیصد ہوئی ہے یہ خلی ہوئی بوت کیپچرنگ ہے آسم رضا خان نے کہا ہے کہ کچھ بوتوں پر ایسی پالنگ ہوئی ہے جو رامپور کے الیکشن کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے سماز وادی پارٹی کے امیدوار آسم رضا خان نے کہا کہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے امید ہے کہ ہم الیکشن جیت جائیں گے لیکن رامپور میں الیکشن ہوا ہی نہیں ہے یہاں کیول پولیس کی گنڈا گردی اور بدماشی ہوئی ہے لوگوں کو وارڈ ڈالنے نہیں دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو ہم نے لکھا ہے کہ رامپور میں الیکشن نہیں ہوا ہے ہزاروں ہزاروں لوگوں کو وارڈ ڈالنے سے روکا گیا ہے مسلم طبقے کو نشانہ بنایا گیا ہے بائیس فیصد مسلم طبقے نے وارڈ ڈالے ہیں رامپور میں الیکشن ہوا ہی نہیں ہے دوبارہ وارڈنگ ہونی چاہیے تو آج کس رپورٹ میں بس اتنا ہی مجھے دیج جازت اور آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عدل واجد کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی